السلام علیکم ویلکم تو آر یوٹیوب چینل انوینٹ ٹوگیدر آج ہم نائنٹ کلاس کی بائلوجی کے چیپٹر ٹو کا لیکچر ڈیٹا ارگنائزیشن اینڈ ڈیٹا انیلائیسی کے بارے میں بات کریں گے جب سائنٹیسٹ یا کوئی بھی پرسن کسی بھی بائلوجیکل پرابلم کو بائلوجیکل میتھڈ کے ذریعے اس کو سولف کرتا ہے تو جتنا بھی ڈیٹا اس پروسیس کے دران میں حاصل ہوتا ہے اس کو پہلے ارگنائز کیا جاتا ہے اس کو ترطیب دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی انیلائیسیز ہوتی ہے مطلب جو پروسیس کیے جاتے ہیں جیسے ایک ہائپوتسیز اس کا ابزرویشن اس کا ایکسپریمنٹیشن اس تمام پروسیس میں جتنے بھی ہمیں ڈیٹا ہمیں ملتا ہے اس کو پہلے ارگنائز کیا جائے گا اس کے بعد اس کا تجزیہ کیا جائے گا اور ڈیٹا ہے کیا چیز کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ہم ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں اس کی observation کر رہے ہیں اس کو observe کر رہے ہیں تو اس کے متعلق جتنی بھی information ہوگی جیسا کہ اس کا نام ہے کوئی disease ہے کوئی بھی animal پہ کوئی plant پہ جس پہ بھی observation کر رہے ہیں اس کا نام اس کی dates جس time میں اس کو search کیا جارہ ہے اس کی observation کی جاری ہے اس کی مقداریں اس کی values کتنی amount میں وہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس data کی form میں ہوتی ہیں data can be defined as the information such as names, dates اور values made from observations and experimentation تو observation اور experimentation سے جتنی بھی information ہمیں حاصل ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اس کو ہم data کا نام دیتے ہیں اور جو اس کے بعد data کی جو organization ہے اور اس کی جو analysis ہے وہ بہت ہی اہم step ہوتے ہیں biological method میں جو ہے different scientists different person جو ہیں work کر رہے ہوتے ہیں وہ work تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو data collect کرتے ہیں اس کی organization اور اس کے بعد اس کو analyze دوبارہ سے کیا جائے گا وہ important step ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں data organization کی تو جب بھی ایک hypothesis جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے تو scientist کیا کرتے ہیں data کو collect کرتے ہیں اس hypothesis کو بناتے وقت ان کو جتنا بھی data ملتا ہے وہ اس کو collect کرتے ہیں اس کے بعد اس کو organize کرتے ہیں اور کسی بھی hypothesis کے بارے میں جب بھی کوئی scientist ایک experiment کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی وضاحت کرے یا وہ explain کرے کہ کس طرح سے اس نے اس data کو collect کیا اور اس data کو collect کرنے کے لیے اس نے کون سے methods use کیے جب بھی ہم کوئی بھی کوئی scientist کے experiment دیکھتے ہیں تو وہ different forms میں different methods کے ذریعے ان کو ترتیب دیا ہوا ہوتا ہے کسی بھی animals یا plants کی study میں جتنے بھی ان کے names ان کی values جو ہوتی ہیں وہ tables کی form میں یا flow charts maps یا diagrams کی form میں ہمیں دی جاتی ہیں تو کسی بھی hypothesis کی جو experimentation process ہوتا ہے اس میں data کو جب collect کر کے اس کو ترتیب دیتے ہیں تو different جو methods ہیں ان کو use کرتے ہیں scientists اور یہی ان کی جو experiment کی quality کو بتاتا ہے اور جب ایک data کو organize کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی analysis کی جاتی ہے analysis جو data کی ہوتی ہے وہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ایک hypothesis کو جب experimentation سے گزارا جاتا ہے تو اس وقت میں اس کی analysis کی جاتی ہے کہ وہ hypothesis درست ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے different scientists different time میں different hypothesis بناتے ہیں اور ان hypothesis میں سے جو correct hypothesis ہوگا اس کو ثابت کرنے کے لیے experiments کی جاتے ہیں اور اس دوران ہی data کو analyze کیا جاتا ہے اور جو data analysis کا process ہے وہ statistical method سے کیا جاتا ہے جیسے کہ ratio ہے یا proportion ہے تو پہلے ہم ratio کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی دو نمبر سم لیتے ہیں a اور b اور اس کو a over b ہم لکھتے ہیں تو یہ a کا b کے ساتھ یا ایک نمبر کا دوسرے نمبر کے ساتھ تناسب ہوتا ہے اور اس کے علاوے اس کم devian یا colon کے sign سے بھی express کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں proportion کی تو proportion ایک ذریعہ ہوتا ہے دو ratios کو جوڑنے کا اور اس کا جو sign ہوتا ہے وہ equality ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو a ratio b ہے اس میں درمیان میں equal کا sign ہے اور دوسری ratio جو ہے وہ c ratio d ہے اور اس طرح سے یہ دو ratios کے درمیان ایک proportion آ جاتے ہیں اگر ہمیں تین values معلوم ہیں تو چوتھی ہم معلوم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک biologیسٹ اس نے ہنڈرڈ سپیروز کو infected malaria سے infect کروایا یہ دیکھنے کے لئے کہ ان میں سے کتنی سپیروز کو malaria ہوتا ہے تو اس نے previous experiment میں دیکھا کہ جب 20 سپیروز کو infected malaria mosquito سے bite کروایا گیا تھا تو 14 سپیروز کو malaria ہو چکا تھا تو 4 جو values میں سے 3 values معلوم ہیں اور ایک value ہم معلوم کر سکتے ہیں تو اس نے proportion rule کو use کیا اس میں first ratio تھی 14 ratio 20 اور دوسری جو تھی وہ x ratio 100 تھی تو جو 100 ہے ان میں سے کتنی جو سپیروز تھی healthy سپیروز ان کو malaria ہوا تو ہم اس کو proportion rule سے solve کرتے ہیں تو 14 ratio 20 proportion x ratio 100 x over 100 آ جائے گا اور 14 over 20 آ جائے گا جب اس کو ہم cross multiply کریں گے تو x multiply by 20 equal to 100 multiply by 14 اس میں سے ہم نے x معلوم کرنا ہے 20 ادھر جا کے divide ہو جائے گا 100 over 20 multiplied by 14 تو solve کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا 70 اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے جو 70 healthy speros تھی ان کو malaria ہو چکا تھا اس طرح سے biologیسٹ جو ہیں انہوں نے یہ proportion rule کو استعمال کر کے جو ہے experimentation کیے اور resultیں نکالے پھر اس کے بعد اس data کو analyze کیا گیا experimentation میں different methods کے ذریعے graphics اور table کے ذریعے ان کو organize کیا گیا biologیسٹ کے کیے کہ اس experiment میں ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ٹی وی ایس جو تھا experiment کا data وہ نکالا اور جو اس نے اپنا data معلوم کرنا تھا اس کو proportion کے rule سے اس data کو اس نے analyze کیا اور اس کے بعد اس کا result نکالا کہ جو 100 میں سے 70 healthy speros ہیں ان کو ملے ریا ہو گیا infected mosquito سے اسی طرح سے جو different scientists ہیں وہ data کو پہلے جو biological method ہے اس میں سے گزارتے ہیں اس کو observe کرتے ہیں اس کو experimentation کرتے ہیں اور اس دوران میں وہ data کو ترتیب دیتے ہیں graphics کی form میں یا tables کی form میں اور جب اس data کو ترتیب دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد experimentation کے process میں اس data کو analyze کیا جاتا ہے statistics جو ہوتا ہے اس کے method کے ذریعے statistics کیا ہوتے ہیں کہ وہ data کو summarize کرنے یا اس کو جو بھی اس کی value ہے اس کو ترتیب دینے کا جو طریقہ ہے وہ statistics کے ذریعے کیا جاتا ہے یہ ایک اہم step ہوتا ہے اس میں جو ہے information کو جتنی بھی information collect ہو چکی ہوتی ہیں ان کو transform کیا جاتا ہے data کی form میں تاکہ جو results ہیں جتنے بھی experiment سے ہمیں result ملے ہیں ان کو summarize کر سکیں اور mathematics جو ہے وہ بھی integral part ہے scientific process کا یہ بھی بہت ساری جو mathematics کی field ہیں اس میں ہم biological problems کو solve کرتے ہیں جین کی finding ہے protein کا structure ہے یا جو protein کا protein کے ساتھ interactions ہیں یہ تمام جو fields ہیں ان سب میں ہم biological problems یہ تمام جو ہیں انہوں میں ہم mathematics کی knowledge کو ہم استعمال کرتے ہیں جو bio informatics کی جو field ہے وہ ہمیں refer کرتی ہے کہ biological data کی analysis کے لئے ہم computational یا statistical techniques کو استعمال کریں biological problems کو biological method کے ذریعے ہم اس طرح سے different processes کے ذریعے ہم اس کو solve کرتے ہیں اور آج کے lecture complete ہوا biology سے related مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کر دیں اور ساتھ bell icon کو press کر دیں invent together اللہ حافظ